کسان ساتھیوں برائٹ فارمگنگ میں آپ کا سواگت ہے ساتھیوں آج کے ویڈیو میں جانیں گے کہ لیہو سین کیا ہے یہ گہوں کی فصل میں کیوں اور کب شرکاو کرنا چاہیے اس کا شرکاو کرنے پر یہ کیا کام کرتا ہے اس کی قیمت اور کتنی ماترہ میں پریوگ کرنا چاہیے ان سبی کے بارے میں چرچہ کریں گے یہ جانکاری کسان بھائیوں کے لیے جروری ہے اس لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور ویڈیو کو آنٹھ تک عوشہ دیکھیں جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پلک کریں کسان ساتھیوں لیہو سین پودے کی وردی کو روکنے والا ہارمون ہے اس میں کلور میں کٹ کلورائیڈ پچاس پرتیشت ایسل فورمولیشن پایا جاتا ہے ساتھیوں اس کے کاریا کی بات کریں تو جب پودے کی ادھک وردی یعنی پانچ سے چھ فٹیا اس سے ادھک ہونے پر فصل کو سنچائی کرنے کے بعد نورمل ہوا چلنے سے فصل گر جاتی ہے یا کھراب موسم کے کارن بھی فصل گر جاتی ہے تو پودے کی وردی کو نیانترت کرنے کے لیے اس کا پریوک کرتے ہیں ساتھیوں پودے کی وردی رکنے سے تنہ مجبوط ہوتا ہے اور سائیڈ برانچ کی ادھک وردی ہوتی ہے جس سے بالیاں ادھک ویدانے میں بھی مجبوطی آتی ہے جس سے اوپج میں وردی ہوتی ہے کسان ساتھیوں اب بات کرتے ہیں کہ گہوں کی فصل میں اس کا چھڑکاو کیوں کریں ساتھیوں بھارتیا کرشی انسندان پریشد کے انسار اس کا پہلا چھڑکاو چالی سے پنتالیس دنیا گہوں میں فسٹ نوڑ جسے تنے میں پہلی گانٹ کا نرمان ہونے پر کرنا چاہیے جس سے اس کا تنہ مجبوط ہوتا ہے ویدوسرا شڑکاو فلیگ لیف یا جنڈا پتی نکلنے پر کرنا چاہیے ساتھیوں جنڈا پتی گہوں کے پودے کی انتیم پتی ہوتی ہے تظہ اسی میں سے بالی نکلنا سٹارٹ کرتی ہے کسان ساتھیوں آئی سی اے آر کے انسار لیہوسین کے ساتھ فنگی سائیڈ ٹیبوکونا جول کا شڑکاو کرنا چاہیے اس سے پودے کی وردی کو روکنے کے ساتھ گہوں میں پیلا یا بھورا رتواروگ بھی نیاندریت ہوتا ہے ساتھیوں اس کی قیمت کی بات کریں تو ڈھائی سو ایمل کی قیمت تین سو اسی سے چار سو روپے میں مل جاتی ہے اس کی ماترہ ڈیڑھ سو ایمل پرتی اکڑ تظہ آئی سی اے آر کے انسار اس کے ساتھ ٹیبوکونا جول کی ماترہ سو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے پانی میں ملا کر شڑکاو کرنا چاہیے کسان بھائی چاہیں تو اکیلے لیہوسین کا شڑکاو بھی کر سکتے ہیں اس طرح کسان بھائی پودے کی وردی کو کم کر کے ادھک اوپج لینا چاہتے ہیں تو سمیہ پر لیہوسین کا پریयوگ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کی میرے دوارہ دیگی جانکاری کسان ساتھیوں کو اچھی لگی ہوگی کسان بھائی اس ویڈیو کو لائک و انہے کسان ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں دھنیواد جائے جوان جائے کسان